سیمی فائنل کی یہ تین گلتیاں فائنل میں نہیں دہرانا چاہے گی ٹیم انڈیا ایسی ہوگی پھر جیت پکی جیان دوستو بھارت کرکٹ ٹی ٹوینٹی ویسو کپ کے فائنل میں ساؤت افریقہ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے حالانکہ اس کتابی جنگ سے پہلے بھارتیہ ٹیم سیمی فائنل میں کی گئی اپنی گلتی میں صدار کی کوشش کرے گا روحید سرما کی ٹیم اگر ایسا کرتی ہے تو پھر جیت پکی ہو جائے گی آئی سی سی ٹوینٹی ویسو کپ دوہجار چوبیس کے سیمی فائنل میں بھارت نے انگلینڈ پر ایک طرفہ جیت ہانشل کی میچ میں ٹیم انڈیا نے بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں انگلینڈ کے ناک میں تم کر کے رکھا تھا اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی فائنل میں ٹیم انڈیا کی ٹکر ساؤت افریقہ ٹیم سے ہونی ہے سیمی فائنل میچ میں بھارتیہ ٹیم کی دمدار جیت کے بعد اسے کھتابی جیت پربل دعویدار بھی مانا جا رہا ہے لیکن اس میچ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئیں جسے فائنل میں ٹیم انڈیا نے نہیں دھورایا ہوگا ایسے میں اگر ٹیم انڈیا فائنل میچ میں جیت حاصل کرنا چاہتی ہے تو ان تین گلتیوں میں صدار کرنا ضروری ہے سیمی فائنل میچ میں ٹیم انڈیا کے لیے کپتان روحی سرما نے دمدار ارد ستکیہ پاری کھیلی اس سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف میچوں میں بھی ان کا بلہ خوب چلا تھا لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی میچ میں ٹیم انڈیا کے لیے ورات کوہلی اور رشاپ پنت نے نراس کیا روحی تبیسک اپنے لہمیں ہیں لیکن فائنل جیسے میچ میں ورات اور پنت کو ٹاپ آرڈر بللے باجی میں موجود ہی پردان کرنا اور انہیں تیجی سے رن بنا کر ایک اچھی شروعات کرنی ہوگی تاکہ اگر روحیت رن نہیں بھی بنا سکے تو مدی کرم پر بہت زیادہ دباب نہ ہو اس کے علاوہ سورکمار یادب کو بھی فائنل میچ میں اپنے پچھلے پردرسن کو دھورانے کی ضرورت ہوگی ٹی ٹوینٹی ویسپ کپ کے پچھلے کچھ میچوں میں ٹیم انڈیا کو بیٹنگ میں اچھی شروعات ملی ہے لیکن دکت یہ رہی ہے کہ میڈل آرڈر کے کھلاڑی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میچ میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا روحی سرما اور سورکمار یادب نے دمدار بیٹنگ سے ایک اچھا آدھار تیار کیا تھا لیکن ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد کوئی بھی کھلاڑی تیجی سے رن نہیں بنا پائے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیم صرف 171 رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے فائنل میچ میں ٹیم انڈیا کو اس طرح کی گلتی کرنے سے بچنا ہوگا سبم اور جڑیجہ کو لگانا ہوگا جو یہاں دوستو ٹی ٹوینٹی ویسپ کپ دوہزار چوبیش میں سبم دوبے اور رویندر جڑیجہ ٹیم انڈیا کے لیے ایک کمجوری کڑی شابط ہوئے ہیں یہ دونوں ہی کھلاڑی اپنی شمتہ کے انروپ کھیل نہیں دکھا پائے ہیں خاص طور پر رویندر جڑیجہ نے سب سے زیادہ نیراش کیا ہے جڑیجہ نہ بولنگ میں چل پا رہے ہیں اور نہ ہی بیٹنگ میں رن بنا رہے ہیں اس کے علاوہ اس ٹونمنٹ میں ان کی فیلڈنگ بھی کافی اچھی دکھ رہی ہے ایسا ہی کچھ حال سبم دوبے کا بھی ہے سبم سیمی فائنل میں تو اپنا خاتہ تک نہیں کھول پائے تھے ایسے میں اگر ان دونوں کو فائنل میچ میں موقع ملتا ہے تو انہیں پرانے پردرشن کو بھول کر کھتابی بیڑنت کی ٹکر میں اپنا پورا جور لگانا ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ راحل درویڈ کا آخری میچ ہونے والا ہے یعنی کریئر کے انتیم پڑا پر روحیت ویرات اپنے ہیروز کے لیے جیتیں گے ورلڈ کپ بھارتیہ ٹیم اگر کیسنگٹن پوول میں ویس وکپ جیتی ہے تو اس کا بہت سارا شریعہ روحیت اور ٹیم کے کھلاڑیوں کو جائے گا لیکن اس کے ایک نائکوں میں دریبڈ بھی سامل ہوں گے ٹیم جیتے یا ہارے دریبڈ اسی طرح سے سانچت رہیں گے جیسے کی وہ کھلاڑی کے طور پر تھے بھارتیہ ٹیم سنیوار کو آئی سی سی ٹی 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 ویس وکپ میچ کے لیے بیرج ٹاؤن باربولوش میں سنیوار کو جب میدان پر اترے گی کوچ کے طور پر اس ٹیم کے ساتھ راہل دریبڈ کا یہ ہے آخری میچ ہوگا دریبڈ کا قرار بیتے نومبر میں ونڈے ویس وکپ کے بعد سے ہی ختم ہو گیا تھا لیکن ٹیم پروندن نے ٹی ٹی ویس وکپ تک انہیں اس جمعہ داری سے نبانے کا آگرے کیا تھا ٹی ٹی ویس وکپ کے بھارتیہ پرسارک نے شوشل میڈیا پر ٹرود فارڈ دریبڈ کے لیے کرو کا ابھیان چلایا تھا جسے کرکٹ جگت اور پرسنسکو کا سمرتن مل رہا تھا لیکن اکیاون ورشیہ دریبڈ اس ویس وکپ کتاب کو کسی ویکتی کے لیے نہیں بلکہ ٹیم کے لیے جیتنا چاہتے ہیں کسی سکس کے لیے نہیں جیتنے کے لیے جیتو ورلڈ کپ دریبڈ کے لیے ویس وکپ جیتنا کوئی ویکتیگت گورو کا سن نہیں ہوگا یہ ہے ٹیم کی اپلبدی ہوگی ان کے مطابق بھارت اگر ویس وکپ چیمپئن بنتا ہے تو یہ ہے ٹیم کے پریاس اور روحی سرما کی پریڑنا دائی کپتانی کا پرنیام ہوگا دریبڈ نے اپنے ویچاروں کو صاف کرتے ہوئے سٹار سپورٹس میں کہا میں بس ایک اچھا کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ٹیم کو کسی ویقتی ویشیش کے لیے کرنا چاہیے میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اور نہیں اس پر چرچہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس موقع پر اس واقعہ کا جکر کیا جس سے انہیں پچھلے کئی ورسوں سے سروش ریشت پردرشن کرنے کی پرینہ ملی ہے